بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ امت مسلمہ کی علمی تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور وہ تحذیبی عروج کا ہے 133-656 اس میں آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں ہم نے جس ایک تو اوبرویو دیکھا تھا کہ کیا ایک پوزیشن رہی ہے اور پھر فلسفہ کیسے بنا اور قرآن مجید کا کیا حکم تھا اس کے اگینسٹ ہم نے عمل کیا تو پھر ریزلٹ بھی آپ نے کچھ اگزیمپلز دیکھی تھی پھر ہم نے یہ ایک پوری سٹیڈی کی تھی کہ یہ شعبیہ تحریک پیدا ہوئی تھی کہ جس میں مختلف قوم پرستی ہوئی اور مسلمانوں میں لڑی جھگڑے ہوئے تھے یہ ایک پوری آپ پڑ چکے ہیں اور اسی کی ڈیٹیل ہم کر رہے تھے پھر تحریک موتزلہ میں کس طرح سے متشابہات میں آپس میں بحثیں کرنی شروعی اور اس میں پھر آپس میں ایک لے جا کے یہ معاملہ چلنے لگا تھا سلسلہ یہاں پہ ہماری بات مکمل ہوئی تھی پچھلے لیکچر میں اب ہم آگے آتے ہیں تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیں کہ فلسفے کی کیا تحریک تھی اور اس کے لئے ہمیں تھوڑا سا پیچھے آ کے قدیم زمانے سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ بڑے فلسفرز سکرات جس جو 470 to 399 بی سی کے زمانے کے یہ گریس کے سکرات پھر افلاتون جس کا پلیٹو کہتے ہیں 427 to 3 47 بی سی اور پھر ارسٹوٹل 384 to 3 22 بی سی اُو زمانے کے تھے گریس کے اور انہی کا اثر پھر بہت پہلا اور پھر یہ رومن ایمپائر میں ایک یہی پڑے لکھے لوگ تھے اور انہی کا زیادہ چلتا رہا اور پھر جب مسلمانوں کی حکومت بن گئی اب ظاہر ہے کہ اس میں عرصہ تو گزر گیا تقریباً آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہزار سال تو گزرے لیکن ایک ہزار سال میں ان کے اثرات مسلمانوں میں بہت آئے ہیلینیزم کا عروج یہ آپ پڑ چکے ہوئے ہیں کہ یہ انڈیا سے لے کے ایجپٹ تک جب یہ اسکندر نے اپنا اسکندریہ الیکزنڈریہ یہ ایک شہر اپنا ایجپٹ میں تیار کیا تھا تو وہاں سے یہ ہر طرف پورا یہ فلسفرز کا جو فلسفہ ہے یہ ہر طرف پھیلا رومن ایمپائر میں یہ یونانی فلسفہ جاری رائے اگرچہ گریس کی حکومت تو کمزور پڑ گئی اور روم رومن ایمپائر یہ اٹلی سے بنی تھی لیکن پھر ان کی حکومت تقریباً افریقہ یورپ اور پھر بیچ میں یہ فلسطین کا ایریا تھا اس میں تھا تب حضرت تیسہ علیہ السلام اور یحیاء علیہ السلام کی دعوت پہلی تھی تو اس وقت تو نہیں ہوا لیکن تین سو سال بعد ان کی پوری رومن ایمپائر وہ حضرت تیسہ علیہ السلام پہ ایمان لائی تھی تو وہ ایمان لائی تھی اور انہی کے جو سکولرز تھے وہ زیادہ تا یہ اریسٹوٹل جو فلسفی تھی اسی کو انہوں نے جاری رکھا جس کو نو افلاتونیت نیو پلیٹنزم یہ پلوٹائنس کی ایک یہ غنوستیت کا فرقہ ایک بنا تھا ٹو انڈر فائف ٹو سیونٹی اسوی کلنڈر میں سی ای میں تو یہ بھی آپ پورا اس زمانے کی آپ نے اگر لیکچر نہیں آپ نے سنے تو آپ سن لیجئے کہ اس زمانے میں ایسے ہوا تھا اور پھر یہ عیسائیت کے سرکاری مذہب بن گیا تھا یہ رومن ایمپائر کے بادشاہ کنگ کنسٹنٹائن ٹری انڈر ٹرنٹی فائف ہے اور پھر فلسفہ کا مذہب میں اروج حاصل ہو گیا تھا یعنی اب کرسچنز کے ہاں بھی یہ پورا فلسفی کا پورا ایڈیا آ گیا تھا اب یہ کنسٹنٹائن نئی کسٹنٹنیا کا شہر بنایا تھا اپنے ایک کپٹل کے طور اور یہ آج بھی ترکی کے اندر یہ ہے لیکن انہوں نے اس کا نام اب چینج کر کے استنبول کر دیا ورنہ پرانا نام کسٹنٹنیا ہی تھا کنسٹنٹائن نے یہ شہر بنایا تھا اس کے مزید دو سو سال اور گزرے تو کنگ جسٹین فائف تھرٹی ون کے تو انہوں نے افلاتون کی اکیڈمی ایتھنز جنہیں کہتے تھے اور الگزنڈریہ الیکزنڈریہ کا یہ پورا خاتمہ انہوں نے کیا تھا لیکن وہ اکیڈمی تو چلے یہ اکیڈمی کس کی تھی ہی فلاتون کی تھی پلیٹو کی تھی جو انہوں نے یہ اکیڈمی بنائی تھی اپنی گریس میں لیکن گریس کے بعد پھر اور اکیڈمی ہی فلاتونی فلسفے کے یہ بن گئے تھے ایجپٹ میں بھی سیریہ میں بھی ہر طرف بن گئی تھی لیکن آہستہ آہستہ پھر فائف تھرٹی ون سی میں جب یہ ختم ہوا تو اور آپ کو سی میں پھیلی تھی نسطوری فرقہ ایک تھا فلسفے کا یہ کرسچنز میں تھا اور یہ فلسفہ جاری اور اکیڈمی وہاں پہ تھی اور یہ عراق ایران میں تھی اور مسلمانوں پہ اثرات نسطوری فرقے کے اثرات آئیں کہ ان کی بکس مسلمانوں نے جب عربی میں ٹرانسلیٹ کی تو انہوں نے پڑھیں اور ان پہ اثرات آئیں مسلمانوں میں ترجمہ کی جب تحریک ہوئی تھی تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس وقت بہت ساری کتابوں کا ترجمہ ہوا تو فلسفہ کو بہت زیادہ اروج آسل ہوا ہے اور یہ آپ پچھلے لیکچر میں یاد ہوگا کہ مامون الرشید کے حکومت میں یہ بہت اروج آسل ہوا ہے 197 to 218 ہجری اسی کلنڈر میں 803 تا 813 to 833 ان کے حکومت رہی ہے تو اس میں زیادہ ہے زندیق فرقہ پیدا ہوا جس نے اسلام کے خلاف فلسفہ اور نئے مسلم فلسفیوں کا زندیق پر انکار یعنی کئی جو فلسفی جو پہلے غیر مسلم تھے وہ مسلمان ہوئے لیکن انہوں نے بھی پھر اسلام کو اتنا واضح خود تو نہیں اپنے آپ کو یہ دکھایا ورنہ ان پہ سزا ہو جاتی لیکن انہوں نے بس وہ کیا کہ ایسے ایسے آئیڈیاز وہ مسلمانوں کے آئیڈیاز میں ڈال دیئے کہ اس میں اس طرح کی کنفیوزن آ جائے یہ انہوں نے کیا انہیں کو زندیق کرتے تھے اب کئی جو بڑے فلسفر مسلمانوں کے ہوئے ہیں تو ان کے ہم دیکھتے ہیں دیتیل یعقوب بن اسحاق الکندی یہ بڑے شکولر ہیں ٹو فیفٹی سکس اجری میں فوت ہوئے ہیں روح اور جسم میں فرق انہوں نے اس پہ غور کیا کہ جسم یہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے اور اس کے اندر ایک روح ہوتی ہے یہ انڈین فلسفر فلسفہ تھا تو جو مسلمانوں نے کیا اور اس کو ایکسپٹ کیا اس پہ انہوں نے بات کی پھر ایک اور بڑے سکولر ابو بکر الرازی ٹی ہنڈرٹ الیون میں فوت ہوئے ابو نصر فرابی ٹری ہنڈرٹ انہوں نے ارستو کی کتاب منطق کا ترجمہ کیا تو وہیں سے ابھی آپ اگر آپ کسی بھی مدرسے میں اب چلے جائیں تو وہ منطق وہاں پہ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو یہ اصل میں یہ ارستو کا ایک یہ پورا میتھڈ ہے تو اس کو منطق کہتے ہیں یعنی وہ ایک لوجیکلی کیسے سٹڈی کرنی ہے تو اس کے لیے ایک پورا میتھڈالوجی ان کی تو وہ اس میں پڑھاتے ہیں پھر ایک اور بڑے فلسفی ابن سینہ فور انڈرٹ ٹوئنٹی ایٹ ہجری میں وفات ہوئے ہیں یہ میڈیسن کے بڑے سکالر تھے یا پڑھ چکے ہیں میڈیسن سٹڈیز کے اس زمانے میں کے لیکچرز میں اور پھر الائیات پر فلسفہ بھی انہوں نے بہت کچھ اس میں بھی بکس لکھی ہیں اخوان اس صفاء یعنی ایک بڑا گروپ تھا جو استیاری زبان میں خفیہ کتابیں وہ کرتے تھے تو یہ اسمائلی فرقہ کے ایک پورے ایسے لوگ تھے کہ جو اس طرح سے خفیہ بکس لکھتے ہوتے تھے جس کو استیاری زبان استیاری زبان کیا ہوتی ہے اس کی وہی ایگزیمپل آپ دیکھ لیں کہ جیسے آپ کسی کو کے بارے میں کہہ دیں کہ بھی وہ شیر ہے اس کے یہ سچ مچ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ بہادر آدمی ایسے کہتے ہیں تو اس طرح انہوں نے کچھ ایسے الفاظ کو ایسے طریقے سے اخوان و صفاء نے بہت سی بکس اپنے اپنے ساتھیوں کو جو ان کی پارٹی میں تھے ان کے لئے لکھی گئی تو وہ اس طرح سے آیا لیکن آپ اگر ان کی ابھی بھی بک کو کسی کو پڑھ سکیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اس لیے کہ وہ ایسے یعنی لفظ کا مطلب تو کچھ اور ہوتا ہے لیکن وہ ان کی مراد کچھ اور طرح ہوتی تو اس طرح کی بہت لکھی گئیں اس لیے ابن مسکیہ یہ فور ٹونٹی ون ہجری میں فوت ہوئے تو ان کی نظریہ ارتقاء تھیوری آف ایولوشن ہپنے یہ پڑھی ہوگی آج کل یہ یہ فلسفہ آج کل کے فلسفرز میں یہ چلتا ہے کہ جناب یہ ایولوشن کیسے ہوئی ہے یعنی کیسے وہ جانور پیدا ہوئے وہاں سے کیسے انسان پیدا ہوئے یہ جو پورا فلسفہ آپ نے سنے ہی ہوگا آج کل لیکن اس زمانے کے بھی یہ ابنے مسکیہ 421 ہجری میں وہ فوت ہوئے تو اس سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے یہ بھک لکھی ہوگی انہوں نے بھی زمانے میں لکھی اچھا اب کچھ آپ کو یاد ہوگا کہ موتزلہ کا زوال تو ہوا تھا لیکن اب فلسفہ کے تین گروپ پیدا ہوئے ہیں اس کے بعد خلیفہ متوکل کہ حکومت تھی 232 تو 247 ہجری تو انہوں نے موتزلہ کا زوال کیا تھا اور محدثین اور فقہہ کا عروج ہوا جس میں وہ ایک زمپل تھی احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کی کہ انہوں نے حدیث پہ اتنی ڈیپ سے بک لکھی کہ جس میں آل موسٹ جتنی حدیث ہیں 55,000 کے قریب حدیث ہیں انہوں نے اس پہ کتاب لکھی تھی اور وہیں سے پھر یہ پہلی ہے اور اس میں سے پھر جب ریسرچ کیا گیا کہ اس میں سے کونسی ریلائیبل ہیں کونسی نہیں ہیں تو پھر امام بخاری اور امام مسلم اس کے زمانے کے بعد وہ انہوں نے یہ لکھی ہیں جس کو صحیح بخاری صحیح مسلم آپ کہتے ہیں تو وہ اس کے بعد آئیں تیک تو وہ آیا حنابلہ کا ایک کلامی مکتب فکر بھی تھا یعنی حنابل کون تھے جو احمد بن عمبل رحمت اللہ علیہ کے شگر تھے تو ان میں ایک یہ بقاعدہ انہوں نے ابن کلام کا یعنی فلسفے کا ڈسکشن کا بھی ایک یہ سکول آف تھاٹ بنا تھا تو انہوں نے بتایا کہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اور آخرت کی تفصیلات میں فلسفہ نامعقول ہے کہ فلسفہ میں یہ جتنے آئیڈیاز ہیں یہ غلط ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے قرآن مجید میں جتنا قرآن مجید میں آ گیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جتنا ہے بس وہیں تک رکھیں اس سے آگنا ہے فلسفہ پر شدید علمی تنقید یہ حنابلہ سکولرز نے لکھی اس میں کہ فلسفہ میں کیا کیا غلطیاں اسی طرح ایک اشائرہ یہ فلسفیانہ نظریات پر ایک اور شدید علمی تنقید کہ اس کے بڑے سکولر ابو الحسن اشاری 328 ہجری میں وفات ہوئے فات ہونے سے آپ کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے لکھی ہوں گے بکس یہ موزلی عالم الجبائی کے شگرتے اور پھر تبدیلی بھی وہ کرتے رہے انہی آئیڈیاز میں مزید ایڈ کرتے رہے ہیں فلسفہ یا فلسفہ کی تنقید پر یہ بکس آنے لگے ابو بکر باقلانی 403 ہجری میں اور امام الحرمین الجوینی 478 ہجری میں وفات ہوئے ہیں تو اس سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے یہ فلسفہ کی پوری غلطیاں بازے کی ہیں اب جوینی صاحب کے شگرتے ابو حامد غزالی جو مشہور ہے جن کے نام آپ نبی بھی سنے ہوں گے یہ 505 ہجری میں فات ہوئے ہیں 11 11 اس فی کلنڈر کے ساب سے دیکھیں تف ہوتے ہیں تو اس سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے جو بکس لکھی ہیں تو انہوں نے بہت ڈپ سے یہ تحافت الفلسفہ انکوہرنس آف فلسفرز یہ انگلیش میں اس کا ترجمہ ہے آپ پڑھنا چاہیں تو یہ وہ پڑھ لی جائے گا آپ کو شاید سمجھ بھی آ جائے کہ ایشوز کیسے تھے انہوں نے پوری ڈپ سے غزالی نے یہ بتایا کہ بھی کس طرح کا یعنی اللہ تعالیٰ کے معاملات میں جو اور آخرت کے معاملات میں متشابیات میں یہ جو بیسیں کرتے ہیں تو فلسفہ کی لینگویج میں ہی انہوں نے پوری غلطیاں واضح کی اور سب سے زیادہ اچھی کوالیٹی کی آپ کو غزالی کی اس بکس میں آپ کو ملے گی ایک اور سکول آف تھوڈ بھی آیا ماتوریدیا انہوں نے ہنابلہ اور اشائرہ یہ جو دونوں سکول آف تھوڈ سے ان سے اختلاف کیا اور ان کے دونوں کے درمیان فلسفے میں نقطہ نظر انہوں نے ایک درمیانی سلسلے میں کیا اس کے بڑے سکولر ابو منصور ماتوریدی صاحب تھری انڈر تھرٹین ہجری میں وہ فوت ہوئے تو انہوں نے بھی یہ کیے ایک فلسفہ اور قرآن و حدیث کے جو ارشاد آتا ہے اس کے درمیان میں کوئی درمیانی لیول کی انہوں نے ایک فلسفے کی صورت دی آپ کہیں گے اس کی ضرورت کیا تھی حاصل میں دیکھئے کہ یہ بالکل ایسی کہ جیسے آج کل پورا فیشن بن گیا ہے سائنس کا فلسفے کا ایک فیشن بن گیا تھا کہ جو بھی پڑے لکھے لوگ ہوتے تھے تو وہ فلسفے سے ہی سٹارٹ کرتے ہوتے تھے اور وہیں سے ان کے سکولرز اپنی بکس لکھتے تھے اب آج کل تو ہمارے ہاں کے نیچرل سائنسز اور سوشل سائنسز پہ زیادہ آپ کو بکس ملیں گی لیکن اس محنے میں الہیات کے فلسفے پہ زیادہ تھا چلتا تو تک فیشن بن گیا ہوا تھا اور یوں کہہ لیں کہ جو بھی جن کو ایک اچھی سٹیٹس چاہیے جس کو تو ان کو فلسفے والے ہی کو زیادہ سٹیٹس ملتا تھا انفورچنیٹلی مسلمانوں میں یہ نہیں ہوا کہ اگر تو کوئی انجینئر کو وہ ہیرو بن جاتے تو پھر تو کوئی نہ کوئی فیزیکس اور کیمسٹری کے بہت ساری چیزیں اور اجاد وہ کرتے کیا بھی کچھ لوگوں نے لیکن ان بیچاروں کو سٹیٹس نہیں ملا ان کو آپ کہہ لیں کہ ایک سائنس دان جو ہیں اس زمانے کے تھے تو ان کی حیثیت بس ایسی تھی جیسی آج کل آپ کہہ لیں کہ جیسے آج مکینک جو سٹیٹس ہوتا ہے بس ایسی اس زمانے میں سائنس دان کبھی یہی تھا لیکن فلسفے کے لیے مسلمانوں کا زیادہ فوکس اس پہ رہا اور یہ ہی رو بنے جن لوگوں کے نام میں نے آپ کو کی ہیں تو یہ سب سے بڑے ہی رو اس زمانے کے بنے اب فیشن یہ تھا تو ظاہر ہے کہ وہ انہی چیزوں میں پڑھتے رہے یعنی آپ امیجن یہ کریں کہ اس فلسفے کے اثرات سکس ففٹی سکس اجری میں آکے یہ تھے کہ جناب اب حلاقو خان وہ تباہ کرتے ترکمانستان کو تباہ کرتے کرتے ایران کو تباہ کرتے کرتے عراق تک پہنچائے تھے تو اس ٹیم کیا معاملہ تھا کہ جو بڑے بڑے سکولر سکولر سے مراد کہ یہ وہ تھے کہ جو جیسے آج کل انکر ہوتے ہیں آپ کے ٹی وی کے تو وہ ان چیزوں پر بحث کر رہے تھے کہ جناب یہ بتاؤ کہ کیا آپ اونٹ جو ہے وہ اس ہماری سوہی کے اندر سے گزر سکتا ہے کہ نہیں گزر سکتا اب یہ اس طرح کی بیسیں کر رہے تھے تو انہیں میں ہوئے یعنی ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ سب چیزیں چھوڑ کے تو اپنی اس ملٹری کو وہ مینیج کرتے دیکھتے کہ ہم نے حلاق خان سے کیسے بچنا ہے کیا کرنا اس کے بجائے ان کا فوکس ان چیزوں پہ تھا چنانچہ ہوا کہ پورا بغداد بری طرح تباہ ہوا تھا جردل تو پھر یہ ہونا تھا کہ وہ انہی چیزوں پہ بیسوں میں پھزے رہے اچھا سفین میں آئی ہے وہاں پہ بھی حالت یہی تھی فلسفہ میں دلچسپی جو نیچرل سائنسز سوشل سائنسز اور میڈیسن میں بار پہ آپ جو بکس پچھلے لیکچرز میں پڑھے تھی سوشل سائنسز میں تو وہاں پہ اور نیچرل سائنسز کی جو بکس ہیں وہ آج بھی یورپ کی یورپ میں وہ پڑھے جاتے کہ ایسا انہوں نے کام کیا دوسری اور تیسری صدی میں فلسفہ میں تنقید ہوئی کہ بھی ان چیزوں پہ غور نہ کرو یعنی میٹا فیزکس یعنی جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں پہ اس پہ غور نہ کریں زندیق فلسفہ کی ناپسندیدگی کی کبھی یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اس پہ غور نہ کرو اس پہ ان چیزوں پہ بحث کرنے کی ضرورت کیا زندیق فلسفہ اور نجوم کو خفیہ رکھا انہوں نے یا پھر مشرق مشرقی ممالک جیسے ایفریقہ کے لیبیا پھر اس کے بعد ایجپٹ میں چلے گئے اور انہوں نے وہاں پہ فلسفہ کیا لیکن چلو پہلی دوسری تیسری صدی اجری تک اتنا فلسفے پہ زیادہ اثر نہیں ہوا لیکن چوتھی اور پانچنی صدی میں زیادہ ہوا کہ ماباد الطبیات کا فروغ ہوا کہ اب آکے تب یہ جو میٹافیزکس پہ زیادہ ان کا غور آنا شروع ہوا اور اسی پہ کتابیں پہ لکھنی شروع کی یعنی وہی چیز جو متشابعات جو قرآن مجید میں ہمیں اللہ نے منع کیا کہ بھی نہ کرو اس پہ تو لوگوں نے اسی میں غور کرنا شروع کر دی مشرقی ممالک سے فلسفیانہ کتابوں کا فروغ یعنی اب مشرقی ممالک میں جیسے عراق میں اور ایجپ میں جو بکس آئی تھی فلسفی کی انکٹ آکے وہ زیادہ پھیل گئی سپین کے اندر بھی اب وہاں کے سپین کے جو خلیفہ جو حکمران تھے حکم ثانی بن عبد الرحمن ثالث کے بیٹے تھے یہ حکم 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 جو ہے یہ 350 to 366 ہجری میں رہی ہے تو انہوں نے معباد طبیعت کتابوں کا امپورٹ کی ہوں ایک یہ بڑا اہمبا کیا ہوا کہ میٹا فیزکس کی جو اللہ تعالی اور آخرت کے بحسیں ان پہ لے جا کے انہوں نے بکس کو امپورٹ تو کیا امپورٹ کرنے کے بعد اگلے حکمران حشام ثانی اور پھر قاضی محمد المنصور بن عبد عامر یہ 392 ہجری میں فوت ہوئے ان کے حکم پہ مباد و طبیعت یہ میٹا فیزکس کی بکس کو جلایا کہ ان چیزوں پہ کیوں بحث کرنے اس نے انہوں نے کیا لیکن پھر بھی آنا شروع ہوا اور کئی فلسفر بڑے بہرحال سپین میں بھی آیا جس کے مشہور نام میں آپ کے سامنے ارز کر لیتا ہوں اور ٹائم آپ کے سامنے لکھا وہ آرہا ادن مسرح یہ اسماعیلی شیعہ سکولر تھے مسلمان بن احمد مجریتی یہ میٹس کیمسٹری اور جادو ٹونہ کے ماہر گزریں اب الحکم کرمانی تو یہ اخوان الصفاء کی رسائل کا انہوں نے نشر و اشارت کی ہے تو اپنے اخوان الصفاء کی اگر رسالے آپ نے پڑھنے ہو تو یہ اب الحکم کرمانی کی بک پڑھنے تو اس میں آپ کو ملے گی لیکن سمجھ بھر بھی نہیں آنا اس لیے کہ انہوں نے خفیہ طریقے سے لفظ کا مطلب کچھ اور کر کے انہوں نے یوز کیا اب اس سمجھ کی یہودی فقی اور فلسفہ سکولر جو یہودی سکولر تھے اس میں جیسے حسدہ بن اسحاق منجم بن قبال مروان بن جناح حسد حسد ادن یوسف یہ مشہور بڑے سکولر یہ جیوز سکولر تھے اور یہودیوں کے لیے سب سے اچھا سکون کا جو ایریا ان کو ملا وہ سپین میں بہت سکون میں رہے اور ان کے سکولر بھی زیادہ فلسفے میں بیسیں کرتے تھے تو ان کی بکس وہ ملتی موسیٰ بن محمون ایک بڑے مشہور ہوئے سکس ہنڈرڈ ہجری میں وہ فوت ہوئے تو انہوں نے محمونیوں کا یہودی فلسفی خاندان جو ایوبی کے طبیب تھے یعنی یہ بھی ایک یہودی سکولر تھے موسیٰ بن محمون تو یہ تو ایوبی یہ کون تھے سلاودین ایوبی صاحب کے یہ ایک میڈیسن کے یہ طبیب تھے لیکن فلسفے بھی ان کا ذوق تھا کہ اس دمانے کا فیشن فلسفہ ہی تھا ان کی بکس بھی آپ کو مریں گے تظر آپ امیجن کریں کہ یہی فلسفہ یہ ہے کہ وہ فوکس انہیں پہ کیا اور پھر ہر طرف زوال بھی ایسے ہی آنا شروع ہوا اب توڑا ہم فلسفے کی تھوڑی سٹیڈی کر لیں کہ کس طرح کی چیزوں پہ بحث میں یہ بتا دیں ریزلٹ کیا ہے پس یہی مارے کام کی چیز ہے ابن باجا فائف تھرٹی ون ہجری یہ ارستو کے مقلد رہے ہیں یعنی ارستو اریسٹوٹل یہ آپ نے یاد ہوگا کہ ارستو 322 بی سی میں فوت ہوئے تھے یونانی فلسفی تو انہیں کی بکش کو پڑھ کے یہ ابن باجا تھے جو خود 133 یعنی اس وی کلنڈر پہ 1138 پلس 322 کو ایڈ کر لیں تو یہ اراؤنڈ آپ کو مل جائے گا 1460 years اتنے گزر گئے لیکن ابھی تک ارستو کا فلسفہ بھی تک جاری تھا سپین کے اندر بھی ابن باجا کے شکر تھے ابن انہوں نے مذہب اور فلسفہ میں ہم آنگی کی کوشش کیا کہ دین کے خلاف جو باتیں ان کو سیٹ کرنے کی انہوں نے کوشش کیا چلو یہ کوشش کیا کہ انہوں نے یہ کیا چلو فلسفہ کے ایک ایسی سیچویشن کر کے دکھائی جائے تاکہ لوگ جو فلسفہ سے متاثر ہو رہے ہیں تو چلو وہ دین کے خلاف نہ ہو تو یہ ایک بڑا کام ابن تفیل نے کیا فلسفہ سے خدا تک پہنچنے کا کا وش جس کو تمثیلی داستان یہ یہ لکھی ہوئی ہے اسپیشلی ابن تفیل نے تو اس کے لیے انہوں نے پوری ایک کہانی کی شکل میں یہ بتایا کہ فلسفے سے اللہ تعالی تک ہم کیسے پہنچتے ہیں پچھا ایک بڑا آپ کے لیے انٹرسٹڈ ایڈیا ہوگا کہ کہانی ہے پوری تو اس کہانی کو میں جس ٹھک واضح کر دے تو وہی سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس طرح کی چیزوں پر بحث کر رہے تھے اس کہانی کا مرکزی کردار ایک شخص حی جو بحر ہند کے کسی غیر آباد جزیرے میں رہتا تھا وہ ایک شہزادی اور اس کے عاشق کے ناجائز اولاد تھا جنہ نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے اسے ویران جزیرے میں پھینک دیا تھا اس سے پہلے کہ وہ مر جاتا کہ ایک ایسی ہرنی میں جس کا بچہ مر گیا تھا تو اس کے پاس آئی اور اس نے اسے دودھ دلایا چونکہ ہی جانوروں میں پلا پڑا اس لئے وہ انہی کی سی زندگی گزارنے لگا البتہ اس لحاظ سے وہ جانوروں سے بلند درجہ پڑتا کہ اس کے پاس عقل بھی اور اپنے شکار کے لئے پتھر اور لوہے سے ہتھیار بنا لی جانوروں کی خال پر غور کیا تو سردی سے بچنے کے لئے درختوں کے پتوں سے لباس بھی تیار کر لیا اس کی اس کی ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا اسی طرح اس نے اتفاقا آگ دریافت کی مسلسل غور فکر سے اس نے جسم کی ساخت بیماری اور صحت اور پودوں اور جانوروں کی مختلف اقسام کا تعیون کیا اب 28 years کی عمر کو پہنچ کر اس نے اسمان کی چیزوں پر غور فکر کیا اس نے محسوس کیا تو یہ پورا نظام ایک لگے بندے طریقے سے چل رہا ہے جس سے وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ اسمان اور زمین کی دنیا کا ایک خالق ہے جو اسے چلا سکتا ہے اس نے جب دنیا کی خوبصورتی اور نظم ضبط ایک ڈسپلن کو دیکھا تو اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ خالق بہت کامل ہے بڑے علم والا بڑی رحمت اور بہت خوبیوں والا اور ہر عیب سے پاک ہے اب دیکھیں اس کہانی میں کیا ہے کہ ہی ایک ایسا لڑکا تھا کہ جو انسانوں میں نہیں رہ کہ بچپن صحیح جانوروں میں رہ لیکن اس کا جسم تو چلو انسان کا جانور جیسے ہوتا لیکن اس کو عقل بھی ہے عقل سے جب وہ غور کرتا رہا تو اس نے دیکھی ہے کہ اس زمانے کے کم اس کم سائنس کی انہوں نے سٹڈی کی جانور سے دیکھ اور پودوں کو دیکھ کچھ چیزیں اجاد کر لی انہوں نے اور پھر آہستہ انہوں نے دیکھا کہ پوری کائنات ایک صحیح طریقے سے کنٹرول سے چل رہی ہے تو یہ بھی یقین آگیا کہ اللہ تالہ ہے اس تک تو ہوا لیکن آگے آپ دیکھیں گے ان پہ ہوا کیا پہ تارٹی فائیو یورز کی عمر میں پہنچ کر ہائی اپنی ذات پر غور کرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ اسے حوانی جذبوں جیسے بھوک پیاس وغیرہ کی اعتبار سے وہ جانوروں کے قریب ہیں اپنے روحانی جذبے کے اعتبار سے وہ آسمانی اجسان جیسے سورت چاند کے قریب ہیں اور اپنی روح کی پاکیز گی کے اعتبار سے وہ خالق کے قائنات کے قریب ہیں چنانچہ اس نے نتیجہ خست کیا کہ حیوانات سے قرب کی وجہ سے اسے جسمانی ضروریات پوری کرنی چاہیے لیکن اس میں صرف اس حد تک رہنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے تو خدا کی قربت کی سبب اس کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کی محبت میں گم ہو جانا چاہیے چنانچہ ہی نے خود صرف پھال اور سبزیوں تک محدود کیا اور پھر ضرورت کی وقت پر وہ حیوانات کا شکار بھی کرتا اور حیوانات کو حد الوسع نقصان پہنچانے سے باز رہتا یہاں تک کہ ممکن ہوتا تو وہ روزے سے رہتا اور غاروں میں مراقبے کرتا اس طرح اس پر انوار و تجلیات ظاہر ہونے لگی یہاں دیکھیں کہ یہ وہ فلسفے جو تصوف کا فلسفہ تھا وہ پورا اس کی انہوں نے اس کہانی میں ایسے بیان کیا اب قریب میں ایک اور جزیرہ تھا جو آباد تھا یہاں پہ ایک شخص سلمان کے حکومت تھی جو دین کی ظاہری رسوم اور عبادات کے طریقے کا پابند تھا تو اسی جزیرے پر ایک شخص اب سال بھی رہتا تھا جو ظاہری دین کے ساتھ اس کے اندرونی اور باطنی پہلو پر بھی غور کرتا تھا اور ایک دن تن ہائی کی تلاش میں وہ حی کے جزیرے پر آ نکلا ہائی کی اس سے ملاقات ہوئی دونوں چونکہ ہم مزاج تھے اس لئے دونوں میں دوستی ہو گئی اپسال نے اسے انسانوں کی زبان سکھائی اور وہ باتیں کرنے لگے تو اپسال نے ہائی کو بتایا کہ دین کیا ہے قرآن کیسی کتاب ہے قرآن مجید کا تصور اللہ کا کیا ہے فرشتے اور پیغمبر کون ہے آخرت کا دن کیا ہے ہائی کے اکل چونکہ ترقی آفتہ تھی تھے اس لئے وہ فوراں سمجھ گیا کہ ابسال کی تمام باتیں درست ہیں لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر رہ کہ خدا اور آخرت کی زندگی کے بارے میں قرآن مجید نے انسانی زبان میں مجاز اور استعارہ کا اسلوب کیوں اختیار کیا اور پیغمبر کی ضرورت کیا تھی ہائی چونکہ خود روحانی تجربہ حاصل کر چکا تھا اس لئے اس کا خیال تھا کہ انسان اپنی عقل ہی سے خدا تک پہنچ چکتا ایک نئی دنیا کی تلاش میں حی اب سال کے ساتھ آباد جزیرے میں آیا اس نے اپنی طرف سے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی اور اس کے سامنے اپنی خالص تصورات ایک پورا abstract ideas پر پیش کی تا کہ ان کی ذہن روشن ہو لیکن اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ سب باتیں لوگوں کی ذہنی سطح سے بہت بلند اس وقت یہ معلوم ہوا کہ پیغمبر کے رسول پہنچنے کی حکمت یہی تھی اور وہ لوگوں کے سامنے حقائق کو ایسے زمان میں پیش کرتے ہیں جو وہ سمجھ سکیں یہ دیکھ کہ ہی واپس اپنے غیر آباد جزیرے میں واپس چلے گئے تو ابن طفیل نے یہ پوری کہانی ایسے بیان کی تو یہ کہانی ہے ذرا حقیقت نہیں ہے لیکن انہوں نے چلے بتایا کہ اس طرح سے انسان میں تصوف اور اسی طرح فلسفہ ایسے آتا ہے اسے کندادہ ہو گیا کہ جناب اس طرح سے مسلمانوں میں بھی ایسے آ رہا عرصتو کے فلسفے اور غزالی کے تصوف کے درمیان راہ اعتدال یہ انہیں تفیل نہیں کی تھی اور عبض تفیل فائیو ایٹی ون اجری میں فوت ہوئے اور انہیں شگرد غزالی بنے تو انہوں نے ایک درمیانی رستہ اختیار کیا کہ تصوف اور فلسفے کو مکس کرنے کی انہوں نے کوشش کی ابن تفیل کے شگرد ابن رشد جو فائیو نائنٹی فائیو اجری میں فوت ہوئے انہوں نے قرآن حدیث فقہ فلسفہ علم کلام کی ماہر تھے انہوں نے پھر مواحد سلطان اُو زمانے میں حکومت تھی یوسف بن عبد المومن یہ سپین میں اکومت تھی فائیو ایٹی ہجری میں تو انہوں نے یہ سپین کا شہر ایش بے لیا اس کے قاضی انہوں نے بنائے ابن رشد کو اور شاہی میڈیسن کو بھی ابن رشد دی تھے کہ یہ ایک سائنس ان کو جتنی پتا تھی اب اس زمانے میں حسدین کی جاب مل گئی ان کو تو ان کی بکس ہیں بدائیت المجتعید اور تحافت تحافا یعنی انہوں نے پوری ڈیٹیل سبن رشد نے فلسفے کی بہت زبردست تنقید کیا اور غزالی کی تحافت الفلسفہ تو غزالی نے اس زمانے میں یہ فائیو انڈٹ فائیو ہجری میں فوت ہو ہیں سوری یہ میری غزالی تو اس سے پہلے فوت ہو چکے تھے تو ان کے شاگردوں میں ابن رشد گزرے تو انہوں نے اصل میں غزالی صاحب کی جو بک تھی تحافت الفلسفہ کہ انہوں نے دین اور فلسفے کو مکس کرنے کی کوشش کی اور تو اس میں تحافت تحافہ میں بہت تفصیل سے ابن رشد نے تنقید کی ہے فلسفے کے اور غزالی کے سکول آف تھوٹ کو تو یہ اس زمانے کی اب آپ کہیں گے آپ کو کیا فائدہ بس ایک ہسٹری میں ارز کر رہا ہوں کہ جنب ایسے آئیڈیاز ایسے آئے ہیں اچھا اب ہم مزید بکس دیکھنے سپین میں ایک تو بدایت المجتحید اور تحافت تحافت یہ غزالی کی ہیں اور تحافت الفلاسفہ یہ زیادہ چلی فلسفے حملہ ابن حضم نے کیا فائیف فور انڈر ففٹی سکس ہجری میں انہوں نے فلسفے بڑی تنقید کی کہ بھی ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت کیا ہے اور اس کے بعد ایک بڑی شخصیت آئی ابن تیمیہ یہ سیون ٹوئنٹی ایٹ ہجری میں فوت ہو ہیں یعنی تھرٹین ٹوئنٹی ایٹ ہیسری کلینڈر یہ ان کے بعد آئے انہوں نے غزالی کے فلسفے کو کیا گیا تو اب پس اس میں امپورٹنٹ معاملہ صرف اتنا ہے کہ یہ میں آپ سے ارز کروں کہ آج کل مسلمانوں کے ہاں جو فلسفیانہ آئیڈیاز ہیں ایک تو غزالی کو مجورٹی نے ایکشپٹ کیا اور ابن تیمیہ کے آئیڈیاز کو ایکشپٹ کیا کہ فلسفے پہ تنقید کی تو یہ دونوں آئیڈیاز مسلمانوں کے ہیں چل رہے ہیں تو آپ کو پاکستان انڈیا کے جو فلسفر آپ کو ملیں گے وہ زیادہ تر غزالی ہی سے متاثر اور کچھ سکولر آپ کو ملیں گے ایسے جو ابن تیمیہ سے متاثر ہیں اور یہ عربوں میں زیادہ سعودی عرب اور اور جتنے عرب ممالک ان کے سکولر زیادہ ابن تیمیہ کے پوائنٹ او ویو کو وہ ایکشپٹ کرتے اور یہ ابن رشد ہی کے آئیڈیاز کو سیم ابن حضم اور ابن تیمیہ نے کیا تو آپ دیکھئے اس کے ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ فلطفے میں ایسی تنقید ایسے ہوئی ہے یعنی غزالی کا پوائنٹ او ویو کہا مذہب اور اقل میں کوئی تضاد نہیں ہے اگر مذہب کی کوئی بات بظاہر اقل کے خلاف نظر آئے تو اس اقلی معاملے پر اثر نو غور کرنا چاہیے اور مذہب پر بھی تاکہ اس پر مطابقت تعدہ کی جا سکے یعنی غزالی صاحب کا پوائنٹ او ویو یہ ہے کہ بھی اقل اور مذہب میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا کوئی اگر آپ کو اگن کے اگنسٹ لگے مذہب میں تعوی کی جائے گی یعنی مذہب کے معاملے میں ظاہری معنے سے ہٹ کر مجازی معنے مراد کیا جائیں گے مجازی معنہ وہی ہے کہ وہ جیسے شیر سے مراد جانور نہیں بلکہ ایک آپ بہت بہادر انسان کو بھی کہہ دیتے ہیں تو بھی اس طرح کی الفاظ ہوتے ہیں تو اس لئے یہ اصل میں وہی بات ہے کہ آخرت میں جیسے ملا گیا کہ نہریں ملیں گی تو وہ نہریں کیسی ہوں گی جیسی آج کل ہمیں نہریں ملتی یا کوئی اور طرح کی ہوگی تو ان چیزوں پر وہ لوگ بیعث کر رہے تھے تو ابن رشد نے یہ تنقید کی کہ جناب یہ مجازی معنی ہے اب ریالیٹی ہوگی وہ پریکٹیکلی تب ہوگی آخرت میں جب ہمیں ملے گی تو اس میں آپ زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں غزالی صاحب نے یہ کیا کہ قرآن اور سنت کا ظاہری معنی میں مراد لینا چاہئے مجازی معنی صرف اسی صورت میں مراد لیا جا سکتا جب اہد رسالت کے عرب ایسا کرتے تھے یعنی اگر قرآن اور سنت میں کوئی مجازی معنی آیا ہو تو اگر تو وہ پرانی عربی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے تو تب ہی اس کو مجازی لیں ورنہ حقیقی معنی میں ہی سمجھ کریں یعنی نہیں لینا چاہیے اور نہ ہی تم الفاظ کی تعویل کرنی چاہیے بلکہ ظاہری اور کچھ کو مجازی معنی میں لینا چاہیے تو اس طرح کے یہ بحثیں تھی اور ایسے اختلاف یہ ایک شکول اف تار ایسے چلتے رہے غزالی صاحب نے یہ کہ دین کی بنیادی عقائد تو احکام جیسے توحید رسالت آخرت نماز روزہ حج عقاة کی تعویل نہیں کی جا سکتی تعویل کا مطلب اس کو مجازی معنی میں نہیں لے سکتے جیسا حکم ہے ویسا ہی ابن رشت نے بھی یہی بات ہی ایسے کہی شریعت کے بعض ظاہری معاملات کی تعویل کو قرآن مجید میں جیسے بتایا گیا رسالت کو بتایا گیا آخرت کو نماز کو بس ویسا ہی ہے تو ابن رشت کا بھی پوائنٹ آو یہ ہے تو دیکھیں اس طرح سے او زمانے میں بھی بحث ہیں یہ آخری جو بات ہے یہ وہ بحث ہے جو آج کل بھی چلتی ہے اب سپین میں ابن رشت کے بڑے اثر آتا ہے اب ابن رشت کا ٹائم وہ ہی ہے 5 20 to 5 95 ہجری اب یہ ابن رشت کا پورے یورپ پہ اثر بہت آیا اہلہ یورپ میں بلکل اسی طرح ترجمہ کی تحریک اور ایک ایک ایج آغاز ہوئی تھی اور یہ کب ہوا تھا ہوئے تو تب یورپین میں ایک شوق آیا تھا تو انہوں نے مسلمانوں سے لے کے بکس ان کو امپورٹ کر کے پھر اپنی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیا ابھی تو شروع کیا انہوں تو قبل از مسیح کے زمانے میں جنان اور عباسی دور میں مسلمانوں میں جو بکس تھی وہ سب کو لے کے دوبارہ انہوں نے اپنی اٹیلین زبان میں پہلے ٹرانسلیٹ ہوئیں پھر اور زبانوں میں جیسی انگلیش تھی جیسی جرمن تھی ان سب میں ہونے لگا لیکن ایک ٹائم نہیں لگا اس کو دو سو سال لگے ہیں یورپ کو اہل اکلیسہ کی گرفت اپنے عوام پر ڈھیلی پڑ گئی تھی یعنی کیا تھا کہ پہلے یورپ کے اندر ایک پورا جاہل اور غیر ترقی آفتہ قوموں کی حیثیت تھی صرف ان کے مذہبی لوگ ہی تھے کہ جو چرچ میں جو پڑھتے تھے بس وہ ہی تھے اب آہستہ آہستہ عام لوگوں نے پڑھنا شروع کیا یورپ اہلہ یورپ بہت تو وہاں پرستے اور ان میں ایک سینٹس یا اولیاء اللہ کی کرامات پہ بڑا غور تھا اسی میں کرتے ہوتے تھے آہستہ ایسا ان کو پتا چلا کہ بھی ایسا کچھ نہیں ہوتا تو آہستہ ایسا اب یہ ہوا کہ وہ اپنے چرچ سے دور ہونے لگے اب یہ اصل میں ابن رشد ہی کی بکس تھی کہ جس کو یورپ نے جب پڑھا تو اب ہوا یہ کہ وہ آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ ان کے ہاں ابن رشد کا یہ ارستو سے بھی بلند مقام انہوں نے دیا اور یورپ کے پروفیسرز خود کو ابن رشد کا مقلد کہنے میں فخر محسوس کرنے لگے اور آج کل بھی یورپ کی یورپ میں ابن رشد کی مقص کو پڑھا جاتا آج کل یہ فلسفہ کا ریزلٹ ہی آیا آہستہ آہستہ یہ یورپی فلسفہ مروجہ عیسائیت کے خلاف برسر پیکار ہوئے بعض نے عیسائیت کے دائرے میں رہتنے میں مرکزی چرچ اور پوپ کے خلاف علم بغاوت ہوئی ہے اور بعض نے کھلم کھلم ملہد بھی ان کو قرار دیا اور انہوں نے یہ موجزے کرامتیں جو ان کے بزرگوں کے جو جو ان کے پوپ کے تھے تو ان کا انکار کرنا شروع کیا تو یہ لوگ موجزات فرشتوں جنات کا بھی انکار کی اور پھر اللہ تعالی کا بھی انکار کرنے لگے یورپ میں یہ ہو سائز جو کہ فلسفہ ہی کا ایک حصہ تھا لیکن اب اہل یورپ نے یہ راغب کیا اور اس میں غیر معمولی ترقی کیا ہے یہ پوری ڈیٹیل جو میں ارز کر رہا ہوں یونس انساری صاحب نے اپنی کتاب کتاب ابن رشد میں پوری ڈیٹیل بیان کی اس کا خلاصہ یہ جو میں نے ارز کر دی آپ کے سور میں اسی کے لئے یہ جیکسن ایک بڑے سکولر یورپ کے وہ اس سیچویشن کو بیان کرتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ جیسے مسلم متقلمین نے فلسفہ اور عرصدو پر حملے کی ہیں بلکل اسی طرح عیسائی متقلمین نے بھی ایسا کیا فرق صرف یہ تھا کہ مسلم دنیا میں غزالی کی مذہبیت اور متقلمین کے ظاہری معنی مراد لینے کے طریقے سے ایک لیٹرلزم کا غلبہ ہو گیا لیکن یورپ میں فلسفہ رقلیت پسندی یعنی جس کو ریشنلزم یہ زیادہ ہوئی اور پھر یہی سے روشن خیالی جس کو ان لائٹنمنٹ کی تحریک ہوئی تھی یعنی اب یہ بارہ سو عیسوی کلندر سے آپ لے کے مزید دیکھئے تو تین چار سو سال تک یہی بحثیں یورپ میں چلتی رہیں اور پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ پہلے تو اب جیسے یہ ہوا کہ کچھ فیزکس کے سکولرز نے یہ کہا کہ بھی یہ غلط بات ہے کہ زمین قائنات کا مرکز نہیں ہے بلکہ ہماری زمین سورج کے گرد گوم رہی تو اس پہ ان کو پکڑا اور کئی سائنس دانوں کو قتل بھی کیا انہوں نے ان کے مذہبی سکولرز نے اچھا وہ تو ہو گیا اور انہی کا کنٹرول تھا تو لیکن اب ہستہ ہستہ پھر یہ یورپ میں پورا پھیلا اور پھر وہاں اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ انہوں نے بارال مذہب کو صرف چرچ کے اندر تک محدود رکھا اور پھر یہ پورا ذہنی طور پر آزاد ہو گئے جس کو انلائٹنمنٹ کہتے ہیں تو یہ پیریڈ ان کا فیفٹین انڈرڈ سے لے کہ آپ سیونٹین انڈرڈ تک کہہ لیں تو تب سے یہ پھر ہوئے اور پھر مذہبی طریقے سے پھر یہ بھی ہوا کہ ان کے ہاں فرقے بھی الگ ہوئے یعنی ایک تو ارثوڈاکس فرقہ ایک وہ رہا اور جو مین چرچ کے مطابق آج بھی جس کو کیتھولک کہتے ہیں تو آج تک لیکن پھر پروٹیسٹنٹ ایک الگ فرقہ کرسٹین کے اندر الگ ہوا اور وہ پورے اس فلسفے کو نہیں مانتے اور اب آپ یہ دیکھئے کہ یورپ کے جو جتنے بھی ملک ہیں تو وہ زیادہ تر آپ کو پروٹیسٹنٹ نظر آئیں گے امریکہ میں بھی ہی ہیں اور جو ارثوڈاکس کہلیں یا جنہیں آپ یہ کیتھلک کہلیں تو وہ آپ کو اٹلی میں اور سپین میں بھی آپ کو نظر آئیں گے تو یہ بہرہ ریزلٹ یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ بھی آئے اس کو ہم ظاہر رکھیں کہ اس زمانے کی ابھی ہمارا فوکس نہیں ہے تو ہم جیسے ہی اس ٹائم کی سٹیڈی کریں گے تو پھر اور ڈیٹیل سے ہم دیکھیں گے کہ یورپ میں کیا کیا اثرات ہوئے ہیں ریزلٹ کیا ہوا ہے ریزلٹ پریکٹیکلی تو بہرحل یہ ہوا کہ سائنٹیفیکلی وہ بہت دیولپٹ ہو گئے دیولپٹ ہوئے تو انہوں نے بہت سی چیزیں اجاد کی اجاد کرتے کرتے پھر ان کی پاور بھی ایسی آئی کہ ہوتے ہوتے پھر یہ دنیا کے اندر سپر پاور بنے اور آج کل امریکہ میں تو دیکھیں یہ ریزلٹ ہوا ہے اب ہمارا آخری ٹاپک میں ارز کرتا ہوں اب سوال یہی آتا آج کل کیا مسلمانوں کے زوال کی یہ کیوں ہیں یہ ایک جیسے نو ایڈن جو ہیں ان صاحب نے کی کتاب ہے did all غزالی کل دا سائنس ان اسلام کہ کیا مسلمانوں کے اندر غزالی صاحب نے سائنس کو تباہ کر دی تھوڑا سو دیکھ لیں اور پھر میں ارز کروں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا مستشرقین مستشرقین مسلمانوں کی علم کو پڑھا اور اس پہ بک سے لکھیں ہیں تو مستشرقین میں یہ خیال عام پھیلا ہوا ہے کہ عالم اسلام میں اس کے اہل زررین وہ تھی جو 133 2 656 ایجڑی اروج میں آئے تھے ان کے بعد سائنس کے زوال کا سب سے بڑا سبب یا کم اہم ترین اسباب عملہ کیا اور ان کے کتاب تحفت الفلسفہ میں اپنے عروج کو پہنچا ہے غزالی کے ناقدین بحث کرتے ہیں کہ انہوں نے فلسفہ کو ایسا چیلنج کیا کہ معواد طبیعت کے معاملات کا عقلی بنیادوں پر کوئی جواب نہیں دے سکے اس کا نتیجہ جنکلا کہ مسلم دنیا میں تنقیدی سوچ کا عمل ہی رک گیا یعنی انسان جو مسلمان سوچتے تھے ایک کرٹیکلی جیسے سوچتے تھے اب انہوں نے چھوڑنا شروع کر دیا اس کے باوجود جارڈ سالبا اپنی کتاب اسلامی سائنس ان میکنگ آف یورپین رنیسا میں اس بات پر اتراز کرتے جارڈ سالبا یہ بھی یورپین سکولر ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کولمبیا یونیورسٹی میں عربی اور اسلامی سائنس کے پروفیسر ہیں تو انہوں نے اسلامی تہذیب میں فلکیات کے ارتقاء کہ اس پہ پوری انہوں نے ایک یہ ریسرچ کی ہے تو انہوں نے کہا کہ غزالی نے تنقیدی فکر کو ختم کیا کو کلاسیکی نقطہ نظر کو چیلنج کیا تو پھر انہوں نے پوری ڈیٹیل سے بیان کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا یہ نہیں ہوا کہ غزالی صاحب کی وجہ سے فلسفہ چھوڑ کے سائنس ہی چھوڑ دی ہے ایسا نہیں ہوا اب وہ کہتے ہیں کہ بھی ایکزیمپل وہ بیان کرتے ہیں کہ چوتھویں سیریہ میں کہ ابن شاطر اور رینیسا کے زمانے کے ماہر فلکیات کو کی جو پرینکس کے نظریوں پر تعلق پایا جاتا ہے یعنی یہ پرینکس جو ہیں یہ یورپین سکولر ہیں تو ان کے آئیڈیاز کو چودھویں صدی ایس وی کلنڈر میں وہاں پہ بھی مسلمانوں کے ملتی ہیں یعنی غزالی صاحب نے اگر بارمی صدی میں مسلم دنیا میں سائنس کا خاتمہ کر دیا ہوتا تو پھر آئیڈیاز نہ آتے پھر وہ بیان کرتے کہ جدید ریافت ہونے والے تاریخی مواد طویر عرصے تک پھیلی مسلم فلکیات میں اس کی تحقیقات تو انہوں نے پورے اس پر مزید تنقید ایسے بیان کرتے اور جناب سائنس کی ترقی نہیں ہوئی اچھا اب آپ کے ذہن میں سوال یہی ہوگا کہ ہوا کیسے بھی یعنی پھر یورپ اتنے عروج میں کیوں آئے اور ہم نے مسلمان زوال میں کیوں آئے اس کے بعد تمہارا یہ بہت ڈیٹیل سے اگلے لیکچرز کے جب ہم کریں گے کہ آج تک کی سٹڈی جب ہم کریں گے تو اس میں ڈیٹیل سے ہم آئے گی نہیں کہ مختصر یہ ارز کر دوں کہ اصل میں مسلمانوں کا فوکس زیادہ تر فلسفہ اور تصویف پہ رہا لیکن سائنس اور ٹکنالوجی پہ فوکس نہیں رہا تو پھر ہوا کیا کہ ہمارے آنکھے یہ نہیں ہوا کہ اگر کوئی سائنس دان نے ایسی چیز ایجاد کی ہے تو وہ ہیرو بن جائے یہ نہیں تھا تو پھر ریزلٹ یہ ہوتا تھا کہ جناب پھر میڈیسن میں کسی نے ایک نئی ایجاد کی ہے تو وہ ہیرو بنے تو وہ ٹائم میں یورپ اپنے عروج میں آیا اور تب جا کے وہ سپر پاور بنے ریزلٹ حقیقتاً یہ ہوا تو جناب یہ ہے اس کا پورا ریزلٹ تو یہاں پہ میرا خیال ہم یہ ختم کرتے ہیں تو آپ اس میں خود غور فرمار لیجئے کہ اس وقت ہمارے ہاں پہ زوال اب عروج کا دور تھا اور ہمارے ہاں زوال کے اثرات آنے شروع ہوئے تھے تو اب آپ کے ذہن میں جو سوال ہوں اور بہت آرہ ہونے چاہیے اس ٹائم تو بلا تقالف میں انتظار کروں گا آپ کے ایمیلز کو جدا کللہ خیر وحسنل جدا ڈیٹیل میں پڑھنا چاہے تو میری اس بک میں پڑھ سکتے لنک اس کا موجود سلام علیکم ورحمت اللہ برکات